اسلام علیکم خواتین عظرات میں ہمائیوں محبوب اپنے یوٹیوب چینل ہمائیوں محبوب اسٹالوجی پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں امپارٹنٹ ویڈیو ہے میں آپ کو بتاؤں گا دسمبر کے صدقات ہر بروج کے لیے جس کا آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے کمنٹس میں بھی ہے کہ آپ نے صدقات ابھی تک ریلیز نہیں کیے تو وہ میں نے کہا میں آپ کر دیتا ہوں معمولی سا لیٹس آئی ایک ریکویسٹ ہمیشہ آپ سے کرتا ہوں کہ صرف سوشل میڈیا پہ میں نے اپنا یوٹیوب چینل ہمائیوں محبوب اسٹالوجی کے نام سے بنایا ہے باقی جتنی سوشل میڈیا پہ آئی ڈیز چل لئی ہیں وہ سب میرے نام سے فیک چل لئی ہیں اور اس پہ میں کنسلٹیشن کا کام نہیں کرتا فری آف چارٹ کنسلٹیشن کرتا ہوں ای آر وائی ڈیجیٹل پہ اپنے شو میں ستاروں کی بات ہمائیوں کے ساتھ اور پرائیوٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لئے میں نے اپنا آفیس رکھا ہوا ہے جو کہ ہے پی سی ہوتل کراچی میں اور وہاں کا نمبر ہے کوٹ کے ساتھ 021-3568-5501 دوسرا نمبر ہے 021-3568-5021 دوپہر کے تین سے شام کے ساڑھے ساتھ تک میرے اسسسٹنٹ سے پرائیوٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لئے آپ اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اور بیرونے ملک سے کال کرنے والے جب میرے نمبر پہ کال کیا کریں تو میرے اسسسٹنٹ کو کہا کریں کہ ہمائیوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے تاکہ آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں میں بھی آپ کو دیکھ لوں تو بسم اللہ رمان الرحیم سب سے پہلے ہم دسمبر کا صدقہ بتاتے ہیں برج حمل یعنی ایریز کا ایریز والوں کے لئے میں کہوں گا سو گرام پیلی ڈال یا تین پیلے بیسن کے لڈو اگر ڈال ہے تو پرندوں کو ڈال دیں سو گرام اور لڈو ہیں تو آپ کسی انسان کو دے دیجئے اور اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دیئے تو ایک پاو لڈو خرید کے کسی بھی کو دے دیں ہر ہفتے کے دن سو گرام کالی ماش اپنے ہاتھ سے پرندوں کو ڈال دیں ہر منگل کے دن آپ نے سو گرام لال مسور کی دال پرندوں کو ڈال دیں دوسرے نمبر پہ ہمارا برج ہے برج سور سور والوں کے لئے کہوں گا ہر ہفتے کے دن سو گرام کالی ماش کی ڈال اپنے ہاتھ سے اپنے ہاتھ پہ پہ پہلے کڑوا تیل لگا لی جیگا جس کو مستر ڈائل کہتے ہیں سرسو کا تیل یوں ہاتھ پہ لگایا اس کے بعد وہ ڈال پرندوں کو ڈال دیں جیگا یہ خاص گر بتا رہا ہوں آپ کو اور ہر منگل کے دن لال مسور کی ڈال وہ تو ویسے ہی سو گرام ڈال دیں جیگا اور ہر ہفتے کے دن سو گرام باجرہ پرندوں کو اپنے ہاتھ سے ڈال دیں جیگا اور اگر کونٹیٹی زیادہ ہو تو انسان کو پہلے فوقیت دیں جیگا تیسرے نمبر پہ ہمارا برج ہے برج جوزہ جیمنائی جیمنائی والوں کو بولوں گا ہر ہفتے کے دن سو گرام باجرہ اپنے ہاتھ سے پرندوں کو ڈال دیں جیگا ہر جمعیرات کے دن یا تو سو گرام پیلی ڈال یا تین پیلے بیسن کے لڈو اللہ کے نام پہ کسی کو دے دی جیگا ہر ہفتے کے دن آپ نے سو گرام کالی ماش اپنے ہاتھ سے پرندوں کو ڈال دیں جیگا چوتھے نمبر پہ ہمارا برج برج سرطان یعنی کینسر جیمنائی کے بعد ہر ہفتے کے دن سو گرام کالی ماش کی ڈال اللہ کے نام پہ پرندوں کو ڈال دیں جیگا اور اس کے بعد کینسر والوں کے لیے سو گرام باجرہ بھی ہفتے کو پرندوں کو ڈال دیں جیگا پانچوہ آگیا ہمارا برجِ اسد لیو لیو والوں کو یہ کہوں گا سو گرام کالی ماش اپنے ہاتھ سے ہفتے کے دن پرندوں کو ڈال دیجی گا اور ہر جمعہ رات کے دن تین پیلے ویسن کے لڈو اپنے ہاتھ سے کسی کو بھی دے دیجی گا چھٹا ہمارا برج ہے برجِ سملہ ورگو ورگو والوں کو میں یہ کہوں گا ہر ہفتے کے دن آپ نے اللہ بھلا کرے سو گرام کالی ماش اللہ کے نام پر پرندوں کو ڈال دیجی اور سو گرام باجرہ اللہ کے نام پر ڈال دیجی ہفتے کو اور منگل کے دن سو گرام لال دال ساتھ ہمارا برج ہے برجِ میزان لبرا لبرا والوں کو کہوں گا ہر جمعہ رات کو تین پیلے ویسن کے لڈو اللہ کے نام پر ہر ہفتے کے دن سو گرام باجرہ اللہ کے نام پر پرندوں کو ڈال دیجی گا آٹھ ہمارا برج ہے برجِ اقرب اسکورپیو اسکورپیو والوں کو کہوں گا ہر ہفتے کے دن سو گرام کالی ماش اپنے ہاتھ سے پرندوں کو ڈال دیجئے گا اور سو گرام باجرہ پرندوں کو ڈال دیجئے گا برج قوس نوہ برج ہمارا ساجیٹیریس ان کو کہوں گا سو گرام کالی ماش آپ پرندوں کو ڈال دیجئے گا ہفتے کے دن اور ہر اتوار کے دن ایک پاؤ گڑ اور ایک پاؤ چنے کی ڈال یا کونٹیٹی تھوڑی بھی کر لیں تو کسی کو دے دیجئے گا دسوہ ہمارا برج ہے برج جدی آپ نے تین پیلے بیسن کے لڈو ہر جمعہ رات کے دن اللہ کے نام پہ کسی کو دے دیجئے گا ہفتے کے دن سو گرام باجرہ اللہ کے نام پہ پرندوں کو ڈال دیجئے گا اور ہر منگل کے دن سو گرام لال مسور کی دال پرندوں کو ڈال دیجئے گا گیاروہ ہمارا برج ہے برج ہے ڈل کیپریکون کے بعد جدی کے بعد دل یعنی ایکوریس ایکوریس والوں کے لئے یہ کہوں گا ہر ہفتے کے دن سو گرام کالی ماش اللہ کے نام پہ پرندوں کو ڈال دیجئے گا اور ہر منگل کو سو گرام لال مسور کی دار ڈال دیجئے گا اس کے بعد باروہ ہمارا برجہ برجہوت پائسس پائسس والوں کو یہ کہوں گا ہر ہفتے کے دن سو گرام باجرہ اللہ کے نام پہ پرندوں کو ڈال دیجئے گا اور ہر منگل کے دن گوشت والی چھوٹی چھوٹی نو ہڈیاں مٹنوں بیفوں میسوں بیلوں چکن ناؤ اپنے ہاتھ سے یا تو ایک ہڈی کے نو ٹکڑے کر لیجی یا نو ہڈیاں اپنے جسم سے لگا کے عوارہ کتوں کو ڈلوا دیجیے تو یہ خواتین حضرات صدقات دسمبر کا اور دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں بہت سارے لوگ کہتے ہیں بہت سارے تو نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یا صدقات سے صدقات سے اگر میں مذہب پہ آجاؤں تو صدقات پہ میں ایک گھنٹے بولوں گا میرا اللہ فرما رہا ہے میرے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہا ہے صدقہ دو صدقہ دو اللہ کی راہ میں صدقہ دو آقا سیدنا مولا علی فرماتے ہیں اپنے دن کا آغاز صدقے سے کرو کیونکہ اللہ اور تمہارے درمیان اگر کوئی بلا ٹل سکتی ہے یا کوئی چیز ٹال سکتی ہے تو وہ صرف اللہ کے نام پہ دیا اور صدقہ صرف اللہ کے نام پہ یہ ذہن میں رکھیے گا پرندے بھی اللہ کی مخلوق ہیں یہ جانور بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور انسان تو اشرف المخلوق ہیں اور کسی دن میں آپ کو جنات کے لیے بھی بتاؤں گا لیکن اس میں تھوڑی سی ایک قباہت آ جائے گی اور اس کے اوپر ایک بڑی مفصل ڈیٹیل ویڈیو کروں گا نیکس ٹیئر کہ یہ جنات کیا ہوتا ہے ان کا احساس کیسے ہوتا ہے یہ کہاں موجود ہوتا ہے ان کی پرورش کس طرح ہوتی ہے ان کا رہن سین کس طرح ہوتا ہے یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا اب یہ نیا ساتھ کیونکہ سب کو بتا رہا ہوں تو مجھے بھی معلوم ہے میرا ذرا سردیوں میں تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے یعنی یہ کہلیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کچھ زیادہ ہی شدت سے شاید ملائکہ لکھتے ہوں گے کیونکہ جو بیماری یا کوئی تکلیف آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مطلب آپ کو یاد کر رہا ہے میرا رب میرے پنجتن پاک کے صدقے اپنا کرم کرتا ہے اور صدقہ دینے میں تاخیر مت کیا کریں یہ آپ کے لئے بھی صوت مند ہے آپ کی اولاد کے لئے بھی صوت مند ہے اور آپ کے عزیز و اقربہ کے لئے بھی صوت مند ہے اور سب سے بہترین صدقہ ان تمام صدقہ سے ہٹ کے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں اس سے بڑا صدقہ کوئی نہیں ہوتا لیکن ایک چیز میں بتا دوں یہ نہیں ہے اسلام میں کہ آپ حرام کمائیں سو روپے کمائیں اور دس روپے اللہ کے نام پر صدقہ دے دیں قرآن میں واضح طور پر اللہ نے فرمایا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم حرام سے جو ہماری راہ میں خیرات کرتے ہو تو اس کی کوئی قدر و قیمت ہے نو نوٹ اٹھال وہ اس طرح ہے جیسے بھس زمین پر پڑھا ہو اور بارش میں برسے اور اس کو بہا کے لے جائے تو یہ وہ جو لوگ سلطانہ ڈاکو بننے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ اپنا سو کو لوٹا دس کو باٹا نہیں اللہ کی راہ میں حق علال کا صدقہ جو غریب اپنی ایک روٹی میں سے آدھی روٹی اللہ کے نام پر صدقہ کرتا ہے وہ اس سے بہت بلند ہے جو کھربو اور بو کما کے اور چند کروڑ روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو یہ تھوڑا سا صدقے کی فلسفے پر بولا تھا انشاءاللہ تعالی اب میں اگلی ویڈیو اور اس کے بعد میں کام کر رہا ہوں بارہ بروج کے اوپر نیکس ٹیئر کے حوالے سے ہر بروج کا الگ الگ ذرا ڈیٹیل میں بتاؤں گا تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ تعالی میرے ملک میرے پاکستان میری پاکستانی قوم پاکستان کے ہر بہی خواہ پر اللہ تعالی اور امت مسلمہ پر اپنا خاص کرم کرے آمین اللہ حافظ موسیقی